رضا کے ٹکا شعب شعب کا نام ہے ادھر ہم ونز کواب ملائی بوٹی چکن توا پیس ونز لیگ بناتے ہیں اور بٹر کے اندر ہم سپیشل بار بیگیو جونس ہے نا وہ ادھر سے تیار کر کے ادھر بیجتے ہیں اس کے اوپر ہم دائی حریمیرچے ردنیا وغیرہ ڈال کر تیار کرتے ہیں ہمیں یہ کام کرتے ہوئے عرصہ کم از کم پندرہ سال ہو گئے ہیں بٹر جو کڑائی ہے اس میں ہم چار سو روپے کی سیل کرتے ہیں دو سو روپے پر پیس ہے جتنی زیادہ لگوائیں گے اتنے چارجز اس کے زیادہ ہوں گے ٹائمنگ ہماری شام مغرب سے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور رات کو دو بجے تک ہوتی ہے سولین جی ہم نے لگوائی ہیں دو چکن کی اور دو بیف کی تقریباً تیار ہو چکی ہیں کوئلوں کے اوپر باربی کیوں یہ پورا تیار ہو چکا ہے اب یہ جائے گا توے کے اوپر اور وہاں پیس کے اوپر بٹر آئے گا اور ان کے جو ایک دو چیزیں ہو رہیں گی سو چلتے ہیں جی ادھر چلتے ہیں جی ادھر چکن سیکھ ہے ہماری باربی کیوں اس کو پہلے ہم باربی کیوں کرتے ہیں پھر یہ ادھر سے ہمارے پاس توے پہلے ہم لے کر آتے ہیں ہمارے پیلنا کریں ہم اس کو پورا تبعہ پیس ٹھکن کڑھائی کی طرح تیار کرتے ہیں در مو لوگ پر ہم تھوڑا سا پہلے آئی ڈالتے ہیں بنیاد سے ہم ایک تھوڑا سا آئیل میں ہم فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو پہر دل یہاں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی سی ہر میٹ سے کٹن کر کے نہ پھر وہ ڈالتے ہیں اس کو پہ جی اس طرح بریق بری کٹن کرنی ہے آپ نے جی اس طرح کٹنگ کر کے پھر آپ نے دیکھنا کہ مقدار کے ساتھ سے کتنی کو ڈالنے ہیں پھر ہم تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر پھر ہم تھوڑا سا نمک لیں گے پھر اس کو تھوڑا سا لائیں گے ہم اس طرح ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا پانی کی گناہش ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ تڑکا لگ جاتا ہے اس کو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا رہتہ ڈالیں گے تاکہ اس کو اور بہتر مزید بنایا جائے اس کے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاتی ہے اچھی طرح ہم ہماری سپیشل سوکس آنا ہماری سپیشل سوکس ہے اس کے اندر ہم نے اسے تیار کرنا ہوتا ہے یہ بٹر میں یہ کافی اچھا ٹیس تیار ہو جاتا ہے ہمارا یہ ہمارے ادھر پورے گجراں والے سے بہت اچھے ٹیسٹ کی ورائٹی ہے اور کم ہی لوگوں کو بتا ہے اور اس پورے روڑ پہ بھی ہمارے پاس ہی ہے مجھے یہ کم سم پندرہ سال ہو گئے ہیں اسی روڑ پہ بٹر میں کیا کیا چیز بن جاتا ہے بٹر میں ہم بہت اچھی ورائٹی بنا دیتے ہیں چکن ویگز بنا دیتے ہیں بار بی کیو ادھر کرنا ہوتا ہے اور بیف کباب بار بی کیو ادھر تیار ہو جاتا ہے چکن کباب ادھر تیار ہو جاتا ہے بار بی کیو کافی ٹیسٹ운 بان جاتا ہے ان کا There is ready mermaid section کیا ellas جی عائدے ہیں چکن کباب ادھر تیار ہے تاکہ بٹر باہر آجان ہے چکر کباب آئے گا ہستے پورے وہ حائد سال انک 10 مشکل ہے بیف بار بی کیو بкрет ویدہ ہے اور چکن از پوڑ بینже از میسی اٹھر ہے ہماری چکن بر بر بی کیو بھی پورے بیڑی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ دیکھنے میں تو کافی اچھا لگ رہا ہے تو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میں کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پسٹ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جی بیف کو پھر یہ ہم بیف کا پیس لے لیتے ہیں تھوڑا سامنے پر پہلے نیمو کر لیں اچھا ہوتا ہے سید کے لیے تھوڑا سامنے لہنم لگا لیا اب ہم لگائیں گے بیف ہم نے لے لیا ساتھ ہم کریں رائی تک اندر ڈیپ پی سے ساتھ اگرا موسیقا ساس الہمدل اللہ گھانا جو ہے وہ کھالیاں ہے ہم نے آیا ہے ہم نے لے آیا ہے بٹر باربی کی چکن میں اور ایک بٹر بار بیگلو ہم نے لگایا تھا بیف میں لگایا تھا اور ان کے ڈریس کے بارے میں آپ کو پہلے کنفرم کر دوں گے یہ وادت گلونی میں تھوڑا چاپ آگے آئیں گے تو آپ کو آپ کی اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو آپ کی لیف سائیڈ پر ملے گا یہ ٹھیک ہے اور باقی تیسٹ کی بات دی جائے تو یار وہ جو بٹر ڈال کے تیسٹ بن جاتا ہے نا باقی ہی جس چیز کو میں لے کے یہاں پہ کھانے آئے ہیں نا دیکھ کے سن کے کہ وہ بٹر ڈال کے بناتا ہے اور بڑا اچھا لگ اسے بڑے دیتا ہے اور واقعی ہی بڑا کمال کا ٹیسٹ جب آپ مطلب بٹر ڈالتا ہے وہ اوپر اور ان کی جو سیکرٹ وہ جو ریسے بھی تھی نا وہ بھی مجھے کچھ اچھا اس کا بھی کچھ مین رول تھا اس کے ادر نا اور چکن کو اور بیف کو دیکھا جائے تو دونوں کا الگ الگ ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے وہ تو آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن دونوں کا اگر دیکھا جائے تو اچھا ٹیسٹ تھا آپ کو ریکمینڈیٹ کر سکتا ہوں بہت اچھا پکا تھا بہت ساوٹ تھا ہاں بلکل بیف اکثر ہو جاتا ہے کہ بیف جو ہے نا وہ کھاڑ ہوتا ہے اندر سے کچھا رہا جاتا ہے لیکن بلکل پروپر بناوا تھا وہ جو انہوں نے کباب ڈالا تھا نا وہ اس کا بھی ایک اچھا کیا تھا باقی ساتھ رائتہ تھا گرم روٹیاں تھی اور اچھا تھا ٹھیک ہے اور پرائز میں بھی کچھ اتنا مطلب ہائی نہیں ہے کہ ایک بندے کی پہنچ سے باہر ہو جائے نارمل پرائز میں اور باقی آپ کی اپنی مرضی آپ بٹر میں کروا رہے ہیں یا آپ ویسے کروانا چاہ رہے ہیں سادہ تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں لیکن میں تو یہ ریکوائنڈیٹ کروں گا کہ آپ بلو بینڈ بٹر میں کروائیں اسے اور لازمی چیز کریں انشاءاللہ آپ کو مجھا آئے گا سو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمینٹ کرنا ہے سمجھتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ